مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین ویسی نے الزام لگایا کہ موضی حکومت وقف ایکٹ میں موجوزہ ترامیم کے ذریعے مسلمانوں سے وقف املاک چھیننا چاہتی ہے اور مذہبی آزادی میں مداخلت کرنا چاہتی ہے پیرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف ایکٹ میں ترامیم کے موجوزہ بل پر میڈیا ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ حکومت وقف بوٹ کی خودمختاری کو کمزور کرنے اور وقف املاک سے متعلق تنازیات کا فیصلہ کرنے کے اختیارات ایگزیٹیو کو دینے کا ارادہ رکھتی ہے خیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ نے وقف بوٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے موجوزہ ترامیم کے لیے مرکز کی بی جے پی زیر خیادت انڈیا حکومت پر تنخید کی بیریشٹر اسد الدین اویسی نے تنازیات کی صورت میں وقف املاک کا سرواہ کرنے کی موجوزہ ترمیم پر سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر کسی جائدات پر تنازیات ہے تو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے سیاسی ایگزیٹیو تنازیات کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے مجلسی کا رکنے پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ مودی حکومت وقف ارازیات کے سروے سے تنازیات پیدا کرنا چاہتی ہے کسی جائدات کو متنازیہ بنانے کے لیے وہ سروے کریں گے اور لکھیں گے کہ وقف جائدات نہیں ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ کئی مساجد اور درگاں ہیں جن کے بارے میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسجدیں اور درگاں نہیں ہیں سر سیلی گورنمنٹ نے فورٹی آمنمنٹ کیابنٹ نے اپنے گیا ہے جس کے طور پور کو ڈسٹرک کیا جائے گا آپ پرپٹیز کے دوران کیسے دیکھتے ہیں سر اس بلکو جو آگلے ہفتے پارلیمنٹ میں لانتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو سنٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پرویلیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام ہے کہ امینیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا اب جو میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپوس ایمنمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ موڈی حکومت وخ بورٹ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وخ کی پروپورٹی کو چلایا جائے اور یہ خود فریڈیم آف ریلیجن کے خلاف ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وخ بورٹز اور وخ کی پروپورٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوطوہ کا ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وخ پروپورٹیز کو اور وخ بورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے ریپورٹز کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پروپورٹی کو وخ بکلیر کر دیا گیا تو ہمیشہ وخ کرتا ہے تو وخ ایک جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے جو 96 کے ایک تو 2013 میں منٹ کیا گیا وہ سروے کمیشنر کو پاورز دیتا ہے اور سروے کمیشنر کو اپاینٹ کون کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تو سروے کمیشنر وخ پروپورٹیز ایڈیفائی کرتا اس کے بعد لیسٹ آف وخ پریپیر ہوتی ہے سروے کمیشنر طرف سے اور وہ سروے کمیشنر جو سٹیٹ گورنمنٹ کا اپاینٹی اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور سٹیٹ گورنمنٹ گزیٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے تو گزیٹ نوٹیفیکیشن خود ایک افیشل ایکٹ ہے اور اگر گزیٹ نوٹیفیکیشن ایک سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچور آف وق ہو جاتا ہے یہ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو پہلے سے وق ہو چکی ہیں پراپورٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وق ہے یہ ایمپاسوبلیٹی ہے دوسری بات ہی ہے کہ گزیٹ کا جو کنکلوزیو نیچر ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں معنی اب کئی لوگ وق کی پراپورٹیز میں انکروچوز ہے اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وق پراپورٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پراپورٹی ہے پراہ وق کی پراپورٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پراپورٹی میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہی نہ کہیں تو اس کو ایک انکروچوز کو ایک موقع مل جائے گا تیسرا نیوز ریپورٹ یہ بولتا ہے کہ ایمنمنٹ ان اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وق بورٹ تو یہ ایک خود یہ بولتا ہے کہ ہر سٹیٹ میں ایک وق بورٹ ہونا چاہیے اور بورٹ ریسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹیشن اور مرائیمنٹ و وق پراپورٹیز کے لیے اب اگر آپ ایمنمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ ان کمپوزیشن آف وق بورٹ میں تو ایک ایڈمنسٹیو کیاس ہوگا لاؤس آف ایٹانومی وق بورٹ کا ہوگا اور یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے وق بورٹ کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول بڑے گا تو وق کے انڈیپنڈنس پر بہت بہت اثر پڑے گا چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وق ٹریبینلز ہے اب یہ جو میڈیا ریپورٹ یہ بول رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ٹریبینلز کو ڈیلیوڈ کرنا چاہتی ہیں اب یہ ٹریبینلز کے پورٹ کو ڈیلیوڈ کر دیں گے تو پھر یہ کیسز کا کیا ہوگا ہے انیفیکٹیو انفورسمنٹ ہوگا پانچ بھی بات جو میڈیا ریپورٹس کے پر میں بول رہا ہے آپ کو اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈیسپیوٹڈ پراپٹی ہے تو ڈیسپیوٹڈ پراپٹی کا یہ لوگ بولیں گے نہیں پراپٹی ڈیسپیوٹڈ ہے اس کا سروے ہم کرائیں گے اگر کوئی پراپٹی ڈیسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ جڑی شرح کرتی یہاں پر موڈی حکومت ڈیسپیوٹ کریئٹ کرے گے اس کا سروے کرائیں گے اب سروے ایگزیوٹیف کرائے گا ہے سی ایم کرائے گا یا بی جے پی پاور بی جے پی کرائے گی اب ظاہر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ڈیسپیوٹڈ پراپٹی اس کو ڈیسپیوٹ بنانا پہلے پھر سروے کرانا اس کا اور سروے میں ریپورٹ لکھ دینا کہ یہ وقت نہیں ہے ایسے کئی مسجد درگائیں ہیں ہمارے بھارت میں جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ درگا اور مسجد نہیں ہے تو جو پاور جوڈی شریکہ ہے وہ ایسپیوٹڈ پھیننا چاہ رہا ہے اس کو اور ایک بات جو میڈیا ریپورٹ کے معلومی ہو رہی ہے کہ اب کوئی خبزہ کر کے انکروچر ہے تو وقت بورٹ کو پاور ہے اس کے پاورز کو اگر آپ چھین لیں گے تو پھر پورا یہ تو لاؤس ہوگا وقت پراپٹیز کا اچھا اس میں ایک اور میڈیا ریپورٹ میں بات آئی ہے ایمنڈمنٹ ٹو دے پراسس آف وقت بورٹ یہ جو واقف ہوتا ہے وہ اگر میری پراپٹی میں بولتا ہے وقت بورٹ کو میں جا رہا ہوں میں وقف کروا واقف ہوں میں متولی میں رہوں گا کسے اور وہ آپ بولے وہ بھی نہیں رہیں گا تو بیسیکلی آل این آل یہ جو ہے یہ پورے اس طرح کا اگر یہ میڈیا ریپورٹ صحیح ہے تو موڈی سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ پورے وقت بورٹ کی پراپٹیز کو چھین لیا جائے ان کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اور وہ تھٹن کر رہے ہیں وقف کی پراپٹیز کا جو کنٹرول ہے وقت بورٹ کے اوپر تاکہ اس میں تمام لیگل ایمبیگریٹیز پیدا ہو جانا اور اس سے اور وقفی پراپٹیز کا نقصان ہوں گا تب یہ کمپلیٹ سسٹم کو جب یہ لوگ اگر میڈیا ریپورٹ صحیح ہے چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ یہ کرنا چاہے تو کوئی بھی آگے بڑھ کر پراپٹیز کو وقت نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمانوں کے مسجدیں ہیں درگاہیں ہیں جہاں پر ہندوتوہ کی آرگنیشنز آر ایس ایس بولتے کہ نہیں ہے وہ تو یہ ایمینڈمنٹس آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو وقت پراپٹیز کو چھین لیا جائے دوسرا فیڈم آف ریلیجن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ڈیسپیوٹ اگر ہے تو جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گا ایگزگیوٹیو کیسا کرے گا یہ چیزیں ہیں جس کا ہم اپوس کرتے ہیں اس کو سر پروپوزڈ آمینڈمنٹس آرسو سیدھا کہ انہانس انکلوسٹیوٹی آف با انشورنگ مومنٹس رپریسنٹیشن آنے سینٹرل وقت کانسل سینٹرل وقت کانسل ڈسپیوٹ ہے پراپرٹی میں اس کا سروے کرائیں گے آپ کون ہوتے ہیں بھائیٹ سر ڈسپیوٹ ہے تو ڈوڈیشری ڈیسائیڈ کریں گا آپ کون ہوتے کرنے والے اس کو آپ ہوتے کون آپ پولیٹیکل ایگزیکوٹیوڈوڈیسپیوٹ کے نام پہ انکوائری کرائیں گا وہ تو ڈوڈیشری کرنا چاہیے مقصد ایک ہی ہے کہ وقت پراپرٹیز کو مسلمانوں سے چھن لیا جائے یہ ان کا جو شروع سے رسس کوشش کر رہی ہے ان کا رسس بولتی آ رہی ستر سال سے بی جے پی اس سے پہلے جن سنگ بولتی آ رہی ہے تو یہ تو ڈیریکٹ سوچنا پڑیں گا یہ جو الائز ہے بی جے پی کے کیا وہ مسلمانوں کے وقت پراپرٹیز کو چھننا چاہیں گے جو پولیٹیکل پارٹیز بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا ہوں گا بیہار میں امارت شریعہ کی جو جائدہ دیں چھن لیں گے کیا آپ اندرہ پردیش میں وقت پراپرٹیز سے کیا کریں گے چھن لیں گے کیا آپ ان لوگوں کو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے ان لوگ جو سپورٹ کر رہے بی جے پی کو میں بول دیا اب یہی بات ریپیٹ مت کر رہا ہوں جو بول جو نہیں بولا پوچھو آپ سب میں آپ نے اٹھائی بلعٹیز بھی اٹھائی بلکہ اٹھائی بلکہ اٹھائی بلکہ اٹھائی بلکہ اٹھائی بلکہ پرلکہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے ایمیل ایز اکبر ادی نویسی صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری پارٹی شروع سے کہہ رہی تھی کہ ہیدر آباد سائی بار آباد اور اچھا کنڈا ایک بہت بڑا ایریا ہے اور یہاں پر بزنس ایکٹیویٹی ہونے چاہیے اور گورنمنٹ ایک فکس ٹائم دے دے اور لیگل ہی کرے ہم ویلکم کرتے جو ڈیسیشن چیف منسٹر لیے ایم آئی ایم کے رپزنٹیشن کے اوپر اس سے غیر ضروری کے تمام جس کا ابلشمنٹ سے ان کا حراسمنٹ ڈکے گا اور صحیح طریقے سے وہ کام کر کے اچھا کر سکیں گے